ہلو ایفریون سواگت آپ کا رپلکاو وائلٹ میں تو آج ہم بات کرنے والے ایک بہت ہی ضروری چیز کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ کی بی ایس کا جو ریزلٹ ہے چاہے وہ پی آرٹی ہو یا ٹی جی ٹی پی جی ٹی ہو کافی دن سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں پر وہ نہیں آ رہا ہے ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ریزلٹ میں کوئی بادہ نہیں ہے اور جان بوجھ کر ریزلٹ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اور ادھر ادھر صرف بس یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہی سے ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ ریزلٹ کب آئے گا یا کب وہ خوش خبری آئے گی ہمارے پاس پر کوئی بھی خوش خبری نہیں آتی ہے روز ہم ویب سائٹ چیک کرتے ہیں اور وہی پرانے نوٹس اس پر ملتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ ہم کیا کر سکتا ہے اس میں انتظار کے علاوہ تو ہم انتظار کے علاوہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں دیکھیں ریزلٹ جس بھی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اب جو اس کی وجہ لگتی ہے وہ پولٹیکل لگتی ہے تو یہاں پر ان سب چیزوں میں نہ جاتے ہوئے بس بات اتنی سی ہے کہ جب ریزلٹ ہمارا ہے تو جو پاور ہے وہ بھی ہماری ہے کیا ہمارے اندر بلکل بھی کوئی پاور نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتا ہے اس چیز میں تو دیکھیں ہم جو ہیں ہم ووٹر ہیں ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ریزلٹ کے بارے میں پوچھنے کی بھی طاقت ہے ہمارے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جو ریزلٹ ہے وہ ہمارا جلدی سے جلدی اپ ڈیٹ ہو جائے اب بات آتی ہے کہ کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک کے ویس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور وہ چاہے تو کتنا بھی کھلوار کر سکتے ہیں ہمارے فیوچر کے ساتھ میں اور کتنے بھی ٹائم تک ریزلٹ کو وہ لوگ لٹکا کے رکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ سوچ لیا ہے تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہ بات تو ان کی صحیح ہے نا پھر کہ وہ کچھ بھی کر سکتے اور کبھی تک بھی کر سکتے ہیں پر ہمیں ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہم لوگ ہیں ان کے اوپر ہم ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کے سکول چلتے ہیں ان کے سکول میں ہمارے جیسے لوگ پڑھتے ہیں یا ہمارے جیسے لوگ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے جیسے تیچرز وہاں پہ پڑھاتے ہیں فیز دیتے ہیں سرکار کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے وجہ سے ہی تو سکول چل رہے ہیں ہمارے وجہ سے ہی سنستان چل رہے ہیں تو اگر وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے سے اوپر ہیں تو یہ تو چیز غلط ہے نا تو ان کو یہ چیز کا احساس بھی تو دلانا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ہر کوئی جا کر وہاں پر فیزیکلی پروٹیسٹ نہیں کر سکتا اور پروٹیسٹ کرنا تو صحیح بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر کوئی وہاں پر فیزیکلی نہیں جا سکتا کہ فیزیکلی جا کر جمع ہو جائیں اور وہاں پر ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں جو لوگ ایسا کر سکتے ہیں جو ڈیلی میں رہتے ہیں وہ مل کر وہاں جا بھی سکتے ہیں اور پیس فلی جا کر ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہمارا ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اور کب تک آئے گا اور ایسا نہیں چلے گا ہمیں ریزلٹ چاہیے چاہیے اپنا اور اگر آپ فیزیکلی نہیں جا پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ سوشل میڈیا کی ہیلپ سے تو جا سکتے ہیں آپ ورچولی تو جا سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنے سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر تو ٹویٹر پہ آپ کو سارے لیڈرز مل جاتے ہیں سارے انسٹیٹیوٹس مل جاتے ہیں تو اسی لیے بہت ایک کہہ سکتے ہیں کروشل پلیٹ فارم ہے ٹویٹر جس سے کہ ہم اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں آج سے پہلے بھی بہت ساری کیمپین چلی ہے بہت سارے چیزوں کو لے کر اور ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوا ہے ان چیزوں کا تو ہمیں کیا کرنا ہے ٹویٹر پر جانا ہے اور ٹویٹر پر سوال پوچھنا ہے کہ KVS کا ریزلٹ کب آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیشٹائگ بھی یوز کریں KVS ریزلٹ کب اس طریقے کا ہیشٹائگ آپ یوز کریں اور کوشش کریں کہ ایک ہی ہیشٹائگ آپ یوز کریں اس طریقے سے کارڈینیٹ کریں آپس میں سبھی لوگ کے ایک ہی ہیشٹائگ استعمال کیا جائے تب بھی وہ ہیشٹائگ ٹرینڈ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ پوچھیں وہاں جا کر کہ کب آ رہا ہے ریزلٹ PGT, TGT, PRT کا ریزلٹ کب آ رہا ہے اور ہیشٹائگ لگائیں ساتھ ساتھ میں KVS کو ٹیک کریں کمیشنر کو ٹیک کریں لیڈرز کو ٹیک کریں اور پوچھیں کہ ریزلٹ کب آ رہا ہے ایجوکیشن منسٹر کو ٹیک کریں تو اس طریقے سے آپ سوال پوچھے الگ الگ طریقے سے آپ اپنی پوسٹ کو انٹریسٹنگ بنا کر اور ہیشٹائگ یوز کر کے اور ٹیک کر کے وہاں پر اس چیز کو کنٹینیو کرنا آپ شروع کریں ورنہ بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی یہ نہیں پتا کہ اس چیز میں یہ لوگ کتنی دیر لگا دے کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے آپ تو یہ اس مہینے ریزلٹ دے دیں گے تو آپ کا سوچنا بہت زیادہ غلط ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک وہ نہیں دیں گے تو اسی لیے بس یہی ہے کہ اور کچھ اگر آپ نہیں کر سکتے تو بس ٹوٹر پر آپ کیمپین چلائیں ٹوٹر پر پوچھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نظر میں یہ والی بات آگی جب بار بار لوگ ان کو ٹاگ کریں گے بار بار ان کے پاس نوٹیفکیشن جائے گا بار بار ایمیلز جائیں گی تو تب ان کو پتا چلے گا کہ ہاں اب ہمیں ریزلٹ دینا ہی پڑے گا